بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا بھر سے آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہیں اور آپ کے بہت سارے سوالات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں مفتین کرام کے ایک پینل کے ساتھ آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے ناظر محترم امید کرتے ہیں آج بھی اپنے بہت سارے سوالات ہم تک ہمیشہ کی طرح پہنچائیں گے آپ اور ہم آپ سے یہ دوبارہ سے آہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کا ہر سوال اس پروگرام کا حصہ بنانے کے بھرپور کوشش کریں گے اس میں جلدی یا تھوڑی سی تاخیر وہ م اس کا جواب آپ کا حق ہے جو آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گا آج کی نشست کے جو معاصل مکرم مہمان ہیں ان کا تعرف کروانے سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جیٹی آر میڈیا ہاؤس کو اپنے سوالات بھیج کس طریقے سے سکتے ہیں تو پروپر چینل جو سوال آپ ہم تک پہنچائیں گے وہ ہم اس پروگرام میں شامل کرنے کے مجاز ہوں گے طریقہ بہت ہی آسان ہے فیس بک پہ آپ جائیں گے فیس بک کے سرچ انجن میں جیٹی آر میڈیا ہاؤس لکھیں گے پیج آپ کے سامنے آئے گا اس کو لائک کریں گے فالو کریں گے اور اس کے بعد ہماری لائیو ٹرانسمیشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کا حصہ بن جائیں گے کومنٹ بار میں اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹ بار میں اپنے سوال لکھیں گے اپنے نام کے ساتھ اپنے علاقے کے نام کے ساتھ اور اس کے بعد اپنے سوال ہم تک بھیج دیں گے تو انشاءاللہ لزیز ویرین ونڈے آپ کے سوال کا جواب آپ تک ضرور پہنچے گا آج کی نشیس کے جو معزز مہمانہ مرسط موجود ہیں ویری ووم ویلکم مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کو سینئر تھرین مفتی ہیں اساز الحدیث ہیں جامت الرشید کراچی کے اور فقہ و فتوہ اور تحقیق دنیا میں اپنا ایک الگ مقام اور نام رکھتے ہیں بینک اسلامی پاکستان کے شریعہ عبود کے آپ میمبر بھی ہیں اور آج کی دوسرے معزز مہمان مفتی عمران مجید صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ معامل مفتی سینئر اسطاز جامت الرشید کراچی ماہر معاشیات ہیں آج کی تیسرے مہمان کچھ دیر میں جوائن کرنے والے ہیں ہمیں مفتی تارک مسعود صاحب سینئر مفتی سینئر اسطاز ہیں جامت الرشید کراچی کے معروف مذہبی سکولر بھی ہیں تو بہرحال میں آغاز مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب ہی سے کرلوں گا پروگرام کا سیف انساری صاحب انڈیا سے سر پہلا سوال پوچھتے ہیں آپ سے اور سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ میں نے نئی بائیک خریدی ہے جس کے کسٹوں کی وجہ سے دس ہزار روپے زیادہ مجھ کو دینے پڑ رہے ہیں تو کیا کسٹوں کی وجہ سے کچھ رقم کا اضافہ یہ حلال ہے یا پھر حرام ہے ناجائز بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس سوال کا اصولی جواب یہ ہے کہ کسٹوں کی وجہ سے اور ادار کی وجہ سے اگر قیمت میں اضافہ ہو تو اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے اور یہ سود کے زمرے میں نہیں آتا البت یہ چونکہ ایک خاص معاملہ ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ معاملہ کرتے وقت ہی یہ بات دے ہو کہ یہ جو معاملہ ہوگا یہ قسطوں پر ہوگا نہیں ہوگا مزید یہ ہے کہ ہر وقفے کے بعد مہینہ یا جو بھی ہو اس کے بعد جو واجب العدہ قسط ہو تو اس کے مقدار بھی پوری طرح معلوم ہو واضح ہو اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں ایسی کوئی شرط نہ ہو کہ اگر قسط میں تاخیر کی جائے گی تو ایسا جرمانہ لگائے جائے گا اتنا جرمانہ ہوگا تو جرمانے کی شرط بھی اس میں نہ ہو تو اگر ان شرائط کے ساتھ ہے تو بزاعت خود قسطوں کی وجہ سے اور معاملہ ادار کی وجہ سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے محض قسطوں کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے جزاکر اللہ بہت شکریہ جیب جاوید احمد صاحب کوئٹہ سے اگلے سوال پوچھتے ہیں میں نے ایک آدمی کو اپنا رکشہ پانچ لاکھ کا بیچا پھر اسی آدمی سے دوبارہ وہی رکشہ پانچ لاکھ کا خرید بھی لیا دو لاکھ پیشگی دیے اور باقی تین لاکھ قسطوں میں ادا کروں گا تو کیا یہ طریقہ درست ہے جی اس میں بھی اصولی لحاظ سے کوئی خرابی نہیں ہے کیونکہ رکشہ جب اس کو دیا اور اس کا قبضہ پوزیشن اس پر آ گیا اس کا رسک بھی اس کی طرف منتقل ہوا تو اس کی چیز ہے اس کو کسی کو بھی بیچ سکتا ہے تو واپس اگر اس بیچنے والے ہی کو اس کی ضرورت ہے تو اس کو بھی بیچ سکتا ہے اور نقد پر بھی بیچ سکتا ہے ادھار پر بھی بیچ سکتا ہے تو یہ جو صورت ہے کہ ادھار پر زیادہ قیمت کر کے اس کو رکشہ بیچا ہے تو اس میں بھی شرن حرج نہیں ہے شرن حرج نہیں ہے جزاک اللہ جی بہت شکریہ اور اگلا سوال آپ کی خدمت میں آسن خلیق صاحب کا ہے اور یہ سوال ہم کل مفتی عمران مجید صاحب مفتی طارق مسعود صاحب سے پوچھ چکے ہیں تو ان سے میں نے پوچھ لیا تھا آپ کی سے کہے سوال محمد حنزل صاحب حوالپور سے پوچھتے ہیں اگر کسی آدمی نے کام شروع کیا ہے لیکن اس میں کچھ پیسے سود گئے تھے اب وہ سود کے پیسہ نکالنا چاہتا ہے اسے تو کیا وہ ساری رقم صدقہ کرے یا جتنی سود کے بقدر ہوگی اتنی ہی صدقہ کرے گا اور وہ صدقہ دے گا کس کو مستحق کون ہے اس کا ساری رقم تو ضروری نہیں ہے ظاہر ہے کہ جو حلال رقم ہے تو وہ اپنی جگہ حلال ہے اور جو اس میں حرام پورشن ہے تناسب ہے اس حساب سے ہی رقم اس میں حرام شمار ہوگی تو صرف سودی رقم کے بقدر ہی صدقہ کرنا لازم ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ سودی رقم یہ شریح حوالے سے رضا مندی سے لی جانے والی چیز شمار نہیں ہوتی بلکہ یہ غصب اور کسی سے چیز چیننے کے مترادب ہے شریح حوالے سے تو اس رقم سے جو نفع کمائے گیا ہے پہلے مرحلے میں تو وہ نفع بھی صدقہ کرنا لازم ہے اس کو بھی اپنے ملک سے نکالنا ضروری ہے تو جو اصل رقم سودی رقم جو راس المال میں شامل تھی اور اس کا جو نفع ہوا ہے پہلے مرحلے میں وہ نفع یہ سب اس پر صدقہ کرنا لازم ہے باقی جو دوسرے سوال ہے کہ یہ کیسے صدقہ کیا جائے کس کو دیا جائے تو یہ کسی بھی رفاعی کام میں یہ رقم خرچ ہو سکتی ہے بہتر تو یہ ہے کہ کسی مستحق زکاة کو مالک بنا کر یہ رقم دی جائے لیکن اگر اس کے علاوہ کسی اور رفاعی کاموں میں خدمات میں یہ رقم لگائی جائے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے جزاک اللہ بہت شکریہ جی مفتی عمران مجید صاحب کی خدمت میں جاؤں گا حاجرہ صاحبہ کا سوال ہے وضو کے اندر بازو کونیوں کے ساتھ دھونے ہوتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کونیوں کے اوپر بازو کا جو حصہ ہے وہ بھی دھو لینا چاہیے تو درست طریقہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو کے دوران بازوں کو کونیوں سمیت تک دھونا یہ فرض ہے اس سے زائد کو بلا ضرورت دھونا یہ پانی کا ضیا ہے اور اس سے بچنا چاہیے البتہ اگر کوئی ضرورت ہو تو پھر اس کے لئے دھویا جا سکتا ہے البتہ اس کو سنت فرض یا واجب نہ سمجھے جائے جزا کر اللہ جب بہت شکریم صاحب اور اگلا سوال آپ کی خدمت محمد زیشان صاحب کا ہے کراچی سے وضو کرتے ہوئے اکثر دانتوں سے خون نکلتا ہے اور اکثر ہاتھ پیر دھوتے وقت دوبارہ بھی وہ خون دستا ہے وہاں سے تو جہاں تک وضو کیا ہو وہ وضو باقی رہے گا یا دوبارہ سے سر نو ہمیں وضو کرنا ہوگا یا پھر صرف کلی کر لینا کافی شمار ہوگا جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے تو اگر وہ وضو کے بعد پیش ہیں یا وضو کے دوران پیش ہیں تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور جتنے ارکان وضو کے کر چکا ہوتا ہے وہ بھی زائع ہو جاتے ہیں اور پھر اس کو دوبارہ سے وضو کرنا ہوتا ہے داندوں سے خون نکلنا بھی یہ وضو کے ٹوٹنے کا ایک سبب ہے ایک وجہ ہے البتہ خون کے نکلنے میں چونکہ فقائے گرام یہ تفصیل کرتے ہیں کہ وہ خون اتنی مقدار میں نکلے کہ جو اپنے طاقت سے بہنے والا ہو اگر اس سے کم ہو تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا اب موہ کے اندر جو دانتوں سے جو خون نکلتا ہے چونکہ اس کی پہچان پھر اس میں تھوڑی سی دکت ہوتی ہے کہ آیا یہ خون ایسا ہے کہ جو خود بہنے والا ہے یا نہیں تو اس کی فقائے کرام نے علامت یہ لکھی ہے کہ اگر موہ میں خون کا ذائقہ مخصوص ہو یا تھوک کا رنگ سرخی مائل ہو جائے ٹھیک ہے تو اگر اس طرح کا خون نکلے وضو کے دوران تو پھر ان کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا اور اگر پھر نکل آئے تو پھر دوبارہ کرنا پڑے گا اور یہ چونکہ وضو کے ٹوٹنے کی ایک علت ہے تو لہٰذا اس سے وضو ٹوٹا ہوا سمجھا جائے گا لیکن اگر خون اس سے کم مقدار میں ہے کہ توق کا رنگ سرخی مائل نہیں ہوا تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹا جو جتنے ارکان وضو کے کر چکے ہیں اسی کو جاری رکھیں صرف کلی کل ٹھیک ہے جی بہت شکریہ آپ کا اور رگلہ سوال آپ کی خدمت میں ہے تارک صاحب کرابل پھنڈی سے غسل کے دوران پاک کپڑوں پر جو پانی کی چھینٹیں پڑ جاتی ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے اسی طرح ناپاکی کی حالت میں غسل کرتے ہوئے جب مگ کے ذریعے بالٹی سے پانی لیتے ہیں لیتے ہوئے جسم سے جو پانی کے قطرے مستعمل پانی کے قطرے اس پانی میں گر جاتے ہیں ان کا کیا حکم ہے کہ دوبارہ سے وہ پانی استعمال کے قابل رہتا ہے کیونکہ مائے مستعمل کے قطرے چلے گئے ہیں تو ان کے سوال کا جو پہلا جز ہے کہ غسل کے دوران جو چھینٹیں ہیں تو چھینٹیں کپڑوں پر پڑھنے سے اس میں اس پانی کا اعتبار کیا جائے گا کہ اگر وہ پاک پانی کے چھینٹیں ہیں تو اس میں کپڑے پاک ہیں اور اگر ناپاک پانی کے چھینٹیں ہوں گے تو اس سے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے البتہ جو ان کا دوسرا سوال ہے کہ غسل کرتے ہوئے جو جسم سے جو پانی بیچ میں گر جاتا ہے تو نجاستیں چونکہ غسل کی حاجت ہونا یہ نجاستیں حکمی ہیں اس میں اگر کوئی ظاہری نجاست جسم کے جس حصے پر نہیں لگی ہوئی تو وہاں پر جو پانی لگے گا وہ ناپاک نہیں ہوگا تو اس لیے اگر جسم کے اس حصے سے کوئی کترے بالٹی میں گرتے ہیں یا اس پانی پاک پانی میں گرتے ہیں تو اس سے وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا کیونکہ وہ مائے مستعمل ایک بہت معمولی سا مائے مستعمل ہے جو پاک پانی کے اندر گرہ ہے جس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا البتہ اگر وہ پانی جو جسم کی کسی ظاہری نجاست کو دھونے والا ہے اس پانی کے کترے اگر بالٹی میں گر جاتے ہیں تو وہ جونکہ پانی ناپاک ہے تو اس سے وہ دوسرا پانی بھی ناپاک ہو جائے گا جی جزاک اللہ جب بہت شکریہ مصاحب محمد نمر صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں میں صبح صویرے کام پر گیا کام کی جگہ وضو کی سہولت میسر نہیں تھی تو میں نے فجر کے وضو سے زہر پڑی اور احتیاطاً اثر کے لیے تیمم کر لیا اور اثر پڑ لی تو کیا میری نماز ہو گئی ہے اس طرح سے یا نہیں ہوئی یہ احتیاطاً سے اب شاید ان کی مراد یہ ہے کہ وضو ان کا باقی تھا لیکن چونکہ بہت دیر گزر گئی تھی تو اس لیے انہوں نے احتیاطاً تیمم کر لیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر وضو باقی تھا اور وضو کو توڑنے والی کوئی چیز پیش نہیں آئی تھی تو ان کی نماز درست ہے اور احتیاطاً تیمم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ محمد حاشم صاحب اللہ علیہ بلوچستان سے پوچھتے ہیں آزان کا جواب دینا اس کی حیثیت کیا ہے سنت ہے واجب ہے مستحب ہے کیا حیثیت ہے اگرچہ حدیث میں اس کی بہت زیادہ تاخیر آئی ہے لیکن اکثر فقائے کرام کے نزدیک آزان کا جواب زبان سے دینا یہ مسنون اور مستحب ہے واجب نہیں ہے البتہ جن لوگوں پر جماعت کی نماز فرض ہوتی ہے تو ان کے لیے بالفعل اس کا جواب دینا بھی واجب ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے لیے مسجد میں جائے جائے ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ شاہد نور صاحب پوچھتے ہیں اگر نماز میں پیر کی انگلیاں قبلے کی طرف نہ ہوں تو نماز ہو جائے گی مسنون طریقہ تو یہی ہے کہ نماز کے دوران پاؤں سیدھے رہے ہیں اور انگلیوں کا رخ قبلے کی جانب رہے لیکن اگر اس کے خلاف ہو جائے اگر عذر کی وجہ سے ہو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے اور اگر بلا عذر ہو تب بھی نماز پر تو کوئی فرق نہیں آئے گا لیکن جان پوچھ کر ایسا نہیں کرنا چاہئے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ اگلے سوال مصطفی صاحب کا کراچی سے اور وہ یہ پوچھتے ہیں اگر امام سجدے میں ہو تو کیا اسی وقت شامل ہو جانا چاہیے یا ان کے کھڑے ہونے کا یعنی جب وہ دوسری رکعت میں کھڑے ہو جائیں اس وقت کا انتظار کرنا چاہیے اکثر لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ جب آتے ہیں جماعت کی نماز میں تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ امام جب دوسری رکعت شروع کرے گا تو وہ پھر شامل ہوں گے یہ احادیث سے جو طریقہ سامنے آتا ہے یہ اس کے مطابق نہیں ہے احادیث سے سراحتن ایسی احکام ملتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لئے آؤ اور امام کو جس حالت میں پاؤ تم اسی میں شامل ہو جاؤ تو اس لیے اگر امام کو سجدے میں پائیں تو سجدے میں ہی شامل ہو جائیں اگرچہ وہ رکعت شمار تو نہیں ہوگی لیکن بہرحال اضافی سجدے کا تو سواب ملے گا تو اس لیے اسی وقت شامل ہو جانا چاہیے اسی وقت شامل ہو جانا چاہیے بہت بہت شکریہ بنتی آدم صاحبہ کے پی کے سے پوچھتی ہیں اگر نمازی کے سامنے سترا نہ ہو تو نمازی کے سامنے سے کس حد تک یعنی کتنے فاصلے سے گزرنے کی گنجائش ہوگی جماعت سے نماز ہو رہی ہو یا عورت اکیلے نماز پڑھ رہی ہو دونوں کے بارے میں آپ حکم بتا دیجئے گا اور سترا کی مقدار بھی بتا دیں گے اساتھ میں یہ کافی ایسے لگتا ہے اسے سترا کا پورا چپٹر ہی اس میں آ جائے گا کافی سوالات ہیں لیکن یہ ہے کہ جو پہلا سوال ہے کہ کس حد تک گزرنا چاہیے تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ مقام کتنا ہے اگر تو وہ ایک چھوٹی مسجد ہے یا چھوٹا کمرہ ہے جس کی بکاہ کرام نے مقدار یہ بیان کی ہے کہ یہ تین سو چونتیس مربع میٹر سے اگر وہ کم کم ہے تو پھر تو علیل اطلاق یعنی مطلقا کسی بھی صورت میں نمازی کے آگے سے گزرنا جائز نہیں ہے چاہے وہ دور سے ہی کیوں نہ گزر رہا تو اگر اتنی اس سے کم مقدار ہے تو بہرحال گزرنا نہ جائز ہے اور اگر اس سے زیادہ ہے تو پھر نمازی جس جگہ پر کھڑا ہے جہاں پر اس کے پاؤں ہیں اس سے آگے دو صفوں کے آگے سے گزر رہا جا سکتا ہے اور اس کی فکائے کرام نے تقریباً آٹھ فوٹ کے قریب مقدار بیان کی تو آٹھ فوٹ کے آگے سے گزر جا سکتا ہے اور جو جماعت اور منفرد کا فرق ہے تو وہ یہ ہوتا ہے کہ جماعت میں اگر امام کے آگے سترہ ہے تو وہ پھر مقتدیوں کے لئے کافی ہوتا ہے اور اگر تنہا ہے تو پھر اسی کا اعتبار کیا جائے گا سترے کی مقدار اس کی منچائی کم از کم ڈیڑھ فوٹ ہونی چاہیے موٹائی کے بارے میں اصل تو یہ ہے کہ کم از کم اتنا ہو کہ جو قریب سے نظر آ سکے البتہ باس پھکایا کرام نے اس کو ایک انگلی کی موٹائی کے بارے میں بہتر ہے بہتر شکریہ جی محمد تعبیش پرویز صاحب ممبئی سے پوچھتے ہیں اگر نماز کی نیت سے وضو کیا جائے تو کیا اس وضو سے تلاوت بھی کر سکتے ہیں میں نے یہ بات کسی سے سنی ہے کہ جس نیت سے وضو کیا جائے صرف وہی کام کیا جائے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے سنی ہے البتہ یہ ہے کہ جب نماز کے لیے بند اقبال صاحبہ برطانیہ سے پوچھتی ہیں اگر قرآن پڑھتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنائی دے تو کیا رک کر درود پڑھا جائے گا افضل یہ ہے اس کو فکاہ گرام نے اس پر بحث کی ہے افضل یہ بتایا کہ افضل طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کو جاری رکھا جائے اور پھر بعد میں درود شریف پڑھ لیا جائے لیکن سعید فکاہ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر اس کو روک کر وہ درود شریف پڑھ لیتا ہے تو یہ بھی کوئی ناجائز نہیں ہے یہ بھی جائز ہے یہ بھی کیا جا سکتا افضل یہ ہے کہ تلاوت جائے گا بہت بہت شکریہ شمس علیہ السلام صاحب بنگلہ درشتے پوچھتے ہیں کیا قرآن کی تلاوت کے بعد آخر میں امومن کہا جاتا ہے صدق اللہ العظیم تو کیا یہ کہنا بیدات ہے کچھ لوگ شاید اس کو بیدات کہتے ہیں لیکن اس کا اصل حکم یہ ہے کہ فرض یا سنت سمجھے بغیر اس کو کہا جا سکتا ہے بلکہ بعض اہل علم نے اس کو شمار کیا ہے آداب تلاوت میں سے علماء کی ایک جماعت کی ترطیب بھی رہی ہے کہ وہ جب اپنی تحریرات میں کوئی قرآن کی آیت سکر کرتے ہیں تو اس کے بعد صدق اللہ العظیم بھی لکھتے ہیں اس لئے اس کو فرض یا سنت سمجھے بغیر اگر کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بہت بشکریہ جی جزاک اللہ مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کو مبارک بات دینا بھول گیا تھا آغاز میں اور کتاب آئیے بڑی شہکار کتاب ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو نافع بنائے امت مسلمہ کے لئے بڑی محنت سے وہ تصنیف کی گئی ہے اس کتاب کی تو میں سب سے پہلے تو مبارک بات حضرت محمد صاحب کو ہمارے اساز محترم ہیں بہت استفادی کے اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے اب وہ ہم اس کو پتنی اس طرح سے کر پائے ہیں نہیں استفادہ وہ ایک الگ بات ہے تو بہرحال سب سے پہلے تو اپنی کتاب کا مختصر تعارف کیونکہ آپ کے جتنے سوالات آپ سے لوگ پوچھتے ہیں تو وہ معاملات ہی کے مطالق ہوتے ہیں اور آپ کی جو کتاب ہے میں چاہتا تھا آج کہ وہ کتاب یہاں موجود ہوتی تو ہم اس کا بقیادہ ٹائٹل دکھا کر تعارف کرواتے ہیں لیکن آپ اس کتاب کے مطالق کچھ بتائیے گا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ہمارے ناظرین ان کے لئے کوئی آسانی پیدا کیجئے گا تاکہ وہ معاملات جو مشکل مسائل ہیں ان کو آسانی سے سمجھ سکیں تو ذرا تعارف کروائیے گا جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ مشکل مسائل کو آسان بنایا جائے تو یہی بنیادی مدعہ ہے اس کتاب کا اور اس میں چند خصوصیات میں ذکر کرو ایک تو یہ ہے کہ معاملات کے جتنی بھی ابواب ہیں تو اردو پر اس طرح کے کتاب وہ میری نظر سے نہیں گزری کہ اس طرح جامعیت کے ساتھ تمام جو ابواب ہیں جس میں خرید و فروخت کے مسائل ہیں کرائے داری کے مسائل ہیں ایجنسی کے مسائل ہیں وغیرہ وغیرہ جو اٹارہ بڑے بڑے پورشن بنتے ہیں فقہ میں مالیاتی فقہ میں تو وہ تمام ابواب اس میں آ چکے ہیں اس کے جتنی بھی اہم مسائل ہیں ہر ہر باپ کے تو وہ ایک خاص ترتیب سے آئے ہے ایک بڑی لاجیکل ترتیب سے الحمدللہ اور اس میں ہر مسئلے پر ایک عنوان بھی قائم کیا گیا ہے اور ساتھ یہ ہے کہ جتنی بھی اس میں فقی استلاحات ہے یا نامانوز قسم کے الفاظ ہیں مشکل الفاظ ہے تو اس کے ساتھ انگلش مترادفات بھی دیئے گئے ہیں تاکہ جو جدید تعلیمیفتہ طبقہ ہے کالج انیورسٹیو کے لوگ ہے یا تاجر بزنس کمیونٹی کے لوگ ہے تو ان کے لئے اس کتاب سے استفادے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو زبان کی تو آسان زبان رکھی گئی ہے جو کنٹیمپریری لینگویج ہے اسی کو معیار بنایا گیا ہے اور فقہ کو جو مالیاتی فقہ ہے اس کو ایک سادہ انداز میں بیان کیا گیا ہے جو ٹو دی پوائنٹ بات ہے وہی بیان کی گئی ہے اس میں زیادہ تفصیلات بھی نہیں ہے کہ ایک مسئلے کے پوری ہر پہلو سے وہ ہو البتہ جو مسئلے ایسے ہیں کہ اس کے مختلف جوانب ہیں پہلو ہیں تو پھر اصل مسئلہ تو بنیاد میں ابتداء میں دیا گیا ہے اور پھر اس کے جو مختلف حصے ہیں تو اس کو وضاحت نمبر ایک وضاحت نمبر دو تین چار اس طریقے سے کر کے اس کے باقی حصوں کو واضح کیا گیا ہے تو اور یہ ہے کہ اس میں چاروں مذاہب کے بیان کا احتمام ہے کیونکہ آج کل کے جو جدید مسائل ہے تجارتی مسائل ہے جو مشکلات ہیں لوگوں کی تو وہ کسی ایک فقہ میں حل نہیں ہوتی تو اس میں درجہ بدرجہ دوسرے فقہ اکرام کی آرہ کا بھی تذکرہ ہے اور ساتھ یہ بات بھی ہے کہ اس پر عمل جو ہے نہ آدمی از خود نہ کرے بلکہ کسی ماہر مستند مفتی کے مشورے سے ہی کر لے تو ہر مسئلہ بہا حوالہ بھی ہے اور حوالہ میں عربی عبارت ہم نے نہیں لکھی اس لئے کہ اس سے کتاب بہت لمبی ہو جاتی تو کوشش کی ہے کہ اختصار کے ساتھ ہو تو یہ کچھ خصوصیات ہے اس کی باقی یہ ہے کہ سکوپ اس کا الحمدلللہ کافی بڑا ہے ہمارے جو اہل افتا ہے وہ بھی ہے جو فقہ کے طلبہ اور مدرسین ہے وہ بھی ہے جو کالج انورسٹیو کے طلبہ ہے وہ بھی ہے جو بزنس کمیونٹی ہے وہ بھی ہے حتیٰ کہ ججز اور اکلا کے لئے بھی یہ کارامت ہے اس کوپ اس کا بڑا وسیع ہے الحمدللہ تو اللہ سے دعا ہے کہ اس کو قبول اور نافع فرمائے اور بنائے اور یہ جو ہماری کاوش ہے اس کو کوئی زخیر آخرت بنائے آمین جی بہت بہت شکریہ کہ میں کتاب کا نام پوچھا جا رہا ہے تو میں یہ ٹائٹل میرے پاس موبائل میں تو ہے میں وہ دکھا دیتا ہوں تو یہ ٹائٹل ہے زوم ان کریں گے تو آپ یہ ٹائٹل دیکھ سکیں گے آسان فقہ المعملات کے نام سے آئی تنگ یہ کتاب ہے آسان فقہ المعملات ہے اور شیخ الاسلام مفتی تقیر عثمانی صاحب کے اس پر تقریز بھی ہے الحمدللہ بڑے شاندار انداز میں یہ کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں آسان فقہ المعملات اس وقت میں موبائل میں اویلیبل ہے تو اس لئے میں موبائل ہی میں آپ کو دکھا رہا ہوں تاکہ آپ اس کی جو کلر سکیمنگ ہے اس کو دیکھ کر بھی بس وقت کتابوں کی پہچان آسان ہوتی تو بہرحال آسان فقہ المعملات آپ نے ضرور پڑھنی ہے اس پر مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک لپ بھی انشاءاللہ متوقع ہے تو وہ صحیح اپنے جو ہے نا جاندار جانداز ہے سٹائل ہے اس کا تعارف کریں گے جی جی انشاءاللہ لازیزی کتاب کا تعارف ناظرین محترم اس لئے ضروری تھا کوئی مارکیٹنگ ٹول نہیں ہے کیونکہ یہاں آپ بہت سارے سوالات ایسے پوچھتے ہیں کہ ان میں سے کئی سارے سوالات کے جواب پہلے ہو چکا ہوتا ہے یہ کئی سارے سوالات آپ کے سکیپ ہو جاتے ہیں بوجود اور آپ کو ضرورت ہوتی ہے وقتن وقتن اور مسائل کا جواب حاصل کرنے کی تو یہ گویا کہ آپ کے سوال کہ جب وہ اس کو پڑھیں گے تو وہ ڈنگ سے سوال کریں گے طریقے سے کہ سوال کیسے کیا جاتا ہے اور جو ہم جواب بتاتے ہیں تو وہ جواب کو وہ صحیح طرح سمجھیں گے بھی کہ مفتی صاحب نے اس میں یہ باری کیا جو باتیں کی ہیں نا تو یہ بہت پوائنٹ کی بات ہے یہ ملحوظ رکھنی ہے تو سوال کرنے کے لئے بھی اور جواب سمجھنے کے لئے بھی ایک ضروری چیز اللہ تعالیٰ نافع بنائجی بہت بہت شکریہ جعوید آمد صاحب کوئٹہ سے اگلہ سوال پوچھتے ہیں اور ایک شخص قسطوں کا کاروبار کرتا ہے یہ بار بار قسطوں کا سوال آرہا ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ مجھ سے پانچ ہزار وصول کر کے اس میں اپنے پیسے ملا کر میری موجودگی میں میری پسند کا موبائل خرید کر مجھے دیتا ہے اور اصل قیمت میں اپنا حساب لگا کر مجھے مہانہ دو ہزار قسط ادا کرنے پر وہ دیتا ہے کہ یہ طریقہ صحیح ہے یعنی کہ سترہ ہزار والے موبائل کو بائیس ہزار میں دیتا ہے پانچ ہزار ایڈوانس باقی دو ہزار مہانہ قسط تو وہی بات ہے کہ اضافی پیسے قسط کی وجہ سے بس پہلے تو اس معاملے کی جو شیپنگ ہو رہی ہے اس کو ہم ذرا اس کے تجزیہ کرتے ہیں کہ جو ایک شخص ہے وہ دوسرے کو رقم دیتا ہے پھر وہ اپنی رقم بھی ساتھ ملا کر ایک چیز خریدتا ہے جی تو جب خریداری ہو گئی تو اس صورت میں جو ہیں یہ دونوں شریک ہے اس چیز میں جس کو شرکت ملک کہا جاتا ہے پارٹنرشپ جو ہیں شیئرنگ جی تو اس میں ایک چیز کے ملکیت میں آنرشپ میں یہ دونوں جو ہے شریک ہیں پھر اس کے بعد ایک شریک جو اپنا حصہ ہے ظاہر ہے کہ وہ انڈیوائیڈڈ شیئر ہے جی بیلا ہوا حصہ ہے وہ دوسرے شریک کو بیچ دیتا ہے اور پھر زیادہ رقم پر ادار کر کے بیچتا ہے تو یہ ایسی صورت ہوئی جیسے کہ میں کوئی چیز آپ کو ادار پر زیادہ رقم پر بیچتا ہوں تو جیسے کہ وہ صورت جائز ہے تو اس میں جو اپنے شیئر کو زیادہ قیمت پر بیچنا ہے دوسرے فریق کو تو یہ بھی جائز ہے بہت بہت شکریہ جی اکبر علی صاحب پوچھتے ہیں اگر کسی آدمی کی آمدن سو فیصد حرام ہے اور انہی پیسوں سے وہ تجارت کرتا ہے کہ میرا عمارت بنانے کا کام ہے کیا میں ان کی کمپنی کی عمارتوں کی تعمیر کر سکتا ہوں کیونکہ ظاہر ہے انہی پیسوں سے پھر وہ مجھے مزہوری بھی دے گا بس اس میں دو جگہ حرج کی بات ہے ایک تو یہ ہے کہ اس نے جو حرام رقم کمائی ہے اور اس کو آگے تعمیرات میں کسی بھی کاروبار میں لگا رہا ہے تو ہرام رقم کا استعمال کر رہا ہے اور ہرام رقم کا استعمال بھی حرام ہے اور اس میں معاونہ اور آرائی کر بننا بھی حرام ہے تو یہ جو کام ہے کام کی نوائیت بھی مقروح تحریمی ہے اور گناہ کے کام میں تعاون ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب ٹوٹل حرام ہے تو اس کو معاوضہ بھی اسی سے دیا جائے گا تو اس میں کام میں بھی حرمت ہے کراہت ہے اور جو معاوضہ جہاں سے دیا جا رہا ہے اس میں بہرمت ہے تو اس کاروبار کی اور جو انہوں نے قیفیت لکھی ہے اس کے گنجائش نہیں ہے بہت بہت شکریہ مفتی طارق مسعود صاحب تشریف لے آئے ہیں ویلکم جی پروگرام میں اور آپ کی خدمت پر سوال ہے شاہر جیسے تاہر صاحب کا پہلا سوال ہے اگر بیوی شوہر سے خلا مانگے اور شوہر خلا دے بھی دے مگر اس میں رقم کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے تو کیا حکم ہوگا خلا کا بسم اللہ الرحمن الرحیم عدالت کے ذریعے اگر خلا لیا ہے اور شوہر نے عدالتی میں جا کے خلا دیا ہے تو اس میں تو ریٹن میں یہ پہلے سے بات لکھی ہوئی ہوتی ہے جو عدالتی خلا ہے کہ بیوی مہر ماف کر رہی ہے اور ویسے بھی خلا جو شریع اقد ہے اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ عورت اپنے حق سے دسبردار ہو کر شوہر سے طلاق مانگتی ہے تو جو مفہوم ہے جو متبادر ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ مہر چھوڑنا پڑے گا تو اس لئے عورف کے حساب کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو عورت مہر چھوڑ کے اس میں عورت کو طلاق ہوتی ہے اور اگر ایسا نہیں ہے سراحتاً عورت نے یہ کہا ہے کہ میں آپ سے طلاق مانگ رہی ہوں اور لیبل اس پہ خلا کے لفظ کا لگایا یعنی میاں بیوی کے عورف میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ مہر چھوڑا جا رہا ہے پھر ایسی صورت میں شہر کو مہر دینا پڑے گا لیکن میں نے بتایا کہ ہمارے ہاں جو عورف ہے نا خلا کا لفظ جہاں تک میری معلومات ہیں وہ یہی ہے کہ یہ پہلے سے ذہن میں یہ بات تیشدہ ہوتی ہے کہ مہر چھوڑنا پڑے گا جی ٹھیک پر شکریہ حریص صاحب دوبائی سے پوچھتے ہیں اگر کوئی بیوی شہر سے مسلسل ناچاکے کے سبب خلا لینا چاہتی ہو تو کیا کوئی دوسرا مرد اسے یہ اتمنان دلا سکتا ہے کہ میں اگر تم الگ ہو جاؤ تو میں تم سے شادی کر لوں گا کیا یہ اشارہ کنایا میں یہ بات کہی جا سکتی ہے عدد بھی مکمل نہیں ہو یا بھی تو بلکہ خلا بھی نہیں ہو دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی عورت جب کسی کے نکاح میں ہو اسے کسی بھی طرح سے ورغ لانا کہ وہ اپنے شہر سے ان کی اچھی خاصی زندگی کو بگاڑنا کیونکہ یہ فی نفسی ہی تو ایک چیز کی گنجائش ہوتی ہے مثال کے طور پر عورت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں نے شہر سے الگ ہی ہونا ہے اور یہ سو یعنی عذاب میں آئی بھی ہے آپ کو سو فیصد یقین ہے اور آپ نے اسے ایک پوزیٹیو تھوڑا سا گرین سگنل دکھا دیا اشارتاً کہ بھئی یہ میرے پاس دروازہ میرا دروازہ کھولا گیا آپ کے لیے فی نفسی ہی یہ چیز جائز ہے لیکن عملی طور پر جو ہوتا ہے جو آج کل معاشرے میں ہو رہا ہے کہ عورت پورا شہر سیدھا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا جیسے عورت مکمل ایسے نہیں ہوتی کہ اپنے شہر کے پورے حقوق ادا کرنی ہے تو شہر بھی سو فیصد صحیح نہیں ہوتے ایسی صورت میں شریعت یہ چاہتی ہے کہ یہ کمپرومائز کر کے زندگی گزاریں کیونکہ طلاق کو ناپسند کیا گیا ہے اب ہوتا یہ ہے معاشرے میں کہ کہیں بھی شہر کی طرف سے تھوڑا سا ظلم ہوتا ہے نا تو ایک دوسرا بندہ کھڑا ہوتا ہے اس عورت کو ورغلانے کے لیے حالانکہ وہ ظلم اس نوعیت کا ہوتا ہے کہ وہ قابل برداشت ہوتا ہے یا اس میں عورت کو طلاق لینے کے بعد اور بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں تو کہیں بھی ذرا سا زیادتی جیسے اوپر نیچے میں نے بتایا ہے وہ تو ہر دنیا میں ہر جگہ ہر گھر میں ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا اس کو گرین سگنل دینا شروع کر دیتا ہے اس سے عورت کیا کرتی ہے وہ اپنے شہر کے پھر گروہ روکے قصے ان مردوں کو سنانا شروع کر دیتی ہے ہائے میرے ساتھ تو ایسا ہو رہا ہے اس کے پیچھے شیطانی قوتیں ہوتی ہیں جو اس عورت کے دل میں یہ شیطان یہ وہم ڈال رہا ہوتا ہے کہ تم بھی اس مرض سے طلاق لے کے فلا آدمی سے شادی کر لو تو اس لیے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا ہے کوئی جزوی واقعہ کہیں کسی کے ساتھ ہو گیا ہے جس کو سو فیصد اتمنان تھا تو ایک الگ بات ہے لیکن اس کو اس کو کبھی بھی ہم اپریشیٹ نہیں کریں گے کیونکہ اسلام نے عدد کے عورت کو طلاق ہو جائے عدد کے دوران بھی نکاح کا پیغام بھیجنے سے منع کیا مرد کو تو چونکہ اچھے بھلے گھر اس سے بگڑتے ہیں کہ آپ ذرا سا اس کو جو ہے نا ہری بتی دکھا کے اور آپ پھر عورت کو اس کے شوہر کے خلاف ورگلا لیتے ہیں اور پھر ایسی عورتیں اگر اپنے شوہر سے طلاق لے کے جاتی بھی ہیں تو ان کی حالت پہلے سے زیادہ بتر ہوتی ہے کیونکہ دوسرے مرد کے دل میں یہ شیطان یہ پھر ڈالتا ہے کہ جو اپنے پہلے شوہر سے وفا نہیں کر رہی وہ میرے ساتھ بھی وفا نہیں کرے گی کل کوئی اور اس کو گرین بتی دکھائے گا تو یہ وہاں جائے گی بہت بہت شکریہ جی جزاک اللہ وجی صاحب شارجہ سے پوچھتے ہیں گلہ سوال کیا خلا کی بھی عدد گزاری جاتی ہے یا اس کا حکم طلاق سے مختلف ہے جی ہاں خلا چونکہ طلاق بائن ہے لہذا اس کی بھی اسی طرح عدد ہے جیسے عام طلاق کی عدد ہے بہت بہت شکریہ عنایت اللہ صاحب گجرات سے پوچھتے ہیں جہیز اگر نہ لینا ہو اور سامنے والے دے رہے ہوں تو لینا کیسا ہے اپنی طرف سے پوری کوشش کی جائے کہ ہم نہیں لیں گے پھر بھی وہ زبردستی دے رہے ہیں تو اپنی بیٹی کو چونکہ دے رہے ہیں تو ظاہر ہے کوئی آدمی اپنی بیٹی کو زبردستی کو یہ توفہ دے رہا ہو تو آپ اس میں خام زبردستی کی اگر وہ کریں گے تو پھر وہ لڑائی جھگڑے ہوں گے اس سے لیکن بھارال والدین کو بھی چاہیے کہ اس رسم کو ختم کریں اور لڑکے کو بھی چاہیے اپنی طرف سے مضبوط لہجے میں ایک دفعہ بتا دیں کہ میں نہیں لوں گا پھر بھی گن پوائنٹ پر دیتے ہیں تو پھر اس میں آپ یہ آپ کے اختیار سے باہر ہو جائے گا بہت بہت شکر ہے مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب کی خدمت میں آؤں گا واپس حبیب رہمان صاحب ملائشیہ سے پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص کسی دوسرے آدمی کا پاسپورٹ کسی کمپنی میں شو کرے اور کہے کہ یہ میرا پاسپورٹ ہے اور اس طرح اس کمپنی میں کام کرے تو کیا اس کی کمائی حلال ہوگی یا حرام نیز اس کے ساتھ تعامن کرنے والے یعنی اپنے پاسپورٹ پر کمپنی میں بھیجنے والے کے لیے کیا حکم ہوگا جی بس پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ممکن کیسے عاملا اس لئے کہ پاسپورٹ میں تو تصویر اور سب چیزیں ہوتی ہیں اس نہ خطیقات سے اس کا موافق ہونا بھی دیکھا جاتا ہے بہرحال جو بھی صورت ہو اس کے عاملی لیکن جو صورت ہے ظاہر ہے کہ یہ جھوٹ پر مبنی ہے جھوٹ جیسے کہ زبان سے بولا جا سکتا ہے اور وہ گناہ ہے تو عاملا بھی جھوٹ بولا جا سکتا ہے اور وہ بھی ایسے ہی گناہ ہے تو کسی دوسرے کے پاسپورٹ اپنے استعمال میں لانا اور اپنے کا اپنا دکھانا اس کو تو یہ حرام ہے ناجائز ہے جھوٹ ہے البتہ جو وہاں ملازمت اس شخص نے حاصل کی ہے اور جو تنخواہ اس کو ملی ہے تو اس میں ایک الگ دوسرا حصول ہے کہ اگر اس شخص میں اس ملازمت کی صلاحیت ہو اور وہ واقعی دیانتداری سے اور ذمہ داری سے اپنے جو کام ہے وہ انجام بھی دے اور اس کی تنخواہ اس کو ملے تو وہ تنخواہ کو حرام نہیں کہا جائے گا اگرچہ یہ جو پراسس واحد تک پہنچنے کہا ہے یہ حرام اور ناجائز ہے پرشکریہ حسان نواز آپ کشمیر سے پوچھتے ہیں کیا دکان کی انشورنس کروانا جائز ہے جی انشورنس کسی بھی چیز کا کروانا جائز نہیں ہے وہ جنرل ہو لائف ہو جو بھی ہو کیونکہ انشورنس یہ غیر شریم عاملہ ہے بہت بہت شکریہ حلی زوانہ ہم سب کراچی سے پوچھتے ہیں اگر کسی نے مکتب سے کتابیں چوری کی بعد میں پکڑ جانے پر اس نے انکار کر دیا مگر حقیقت میں اسی نے چوری کی تھی اب وہ وہاں سے چھوڑ چکا ہے مگر اپنی اس چوری کا ازالہ کرنا چاہتا ہے اور شرم کے مارے جا نہیں پا رہا وہاں پہ تو اسے کیا کرنا چاہیے کیا وہ ان کتابوں کی قیمت صدقہ کر سکتا ہے کہیں پہ بس صدقہ کرنے کا مرحالہ تو بعد میں ہوتا ہے کہ جب اصل مالک جو ہے وہ معلوم نہ ہو اس صورت میں اصل مالک معلوم ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ ان کتابوں کی جو رقم بنتی ہے اتنے رقم کسی بھی طریقے سے بلواستہ یا بلاواستہ کسی بھی نام سے اس کو پہنچا دیں حدیعہ کے نام سے قرص کے نام سے کسی بھی نام سے اس کے ذمہ دارے جو ہے وہ پوری ہو جائے گے یہ بتانا اور تفصیل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کہ یہ چوری کی کتابی تھی اور یہ اس کے قیمت ہیں تو ان کو زیادہ جو حساسیت ہے اور جو رکاوٹ ہے وہ اسی بات کے اظہار سے ہے تو یہ شرم کوئی ظاہر کرنا ضروری نہیں ہے بہت بہت شکریہ مفتی طارق مصور صاحب کی خدمت میں آؤں گا انعیت اللہ صاحب کا ہو چکا ہے سوال سید شفیق صاحب کشمیر سے پوچھتے ہیں عورتوں کے بال باندھنے میں کن چیزوں کی ممانات ہے عورت کے جو سر کے بال ہیں انہی کے ظاہرے بات ہو رہی ہے کہ وہ باندھنے میں ممانات یہ ہے کہ وہ سر کے اوپر جوڑا نہیں بنا سکتی یعنی جو کوہان کی طرح اوپر کی طرف اسی طرح خواتین جو فیشن کرتی ہیں کہ سر کے بال یہاں سے اوپر کی طرف مانگ نکالتی ہیں یعنی بال اٹھاتی ہیں اوپر سے تو یہ ضرور حدیث بالکل ناجائز حرام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں سنفان لم عراہما دو قسم کی عورتیں ہیں جن کو میں نے ابھی تک دیکھا نہیں ہے قرب قیامت میں پیدا ہوں گی جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے معلوم ہو جاتی ہے فرمایا ایک وہ عورت عاریات کاسیات جن کو لباس پہننے کے باوجود وہ برہنہ شمار ہوں گی یعنی اتنا چس لباس ہوگا یا اس سے خال جھلکتی ہوگی دوسری وہ عورتیں کہ ان کے سر جو ہیں وہ اونٹ کے کوہانوں کی طرح اٹھے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے تو پیچھے کی طرف جھوڑا بان سکتی ہیں جس طرح چاہیں باندے آگے نہیں بان سکتی وہ بہت بہت شکریہ جی جزاک اللہ اور بنت اقبال صاحب برطانیہ سے پوچھتی ہیں اگر صدقہ کی نیت سے کچھ رقم الگ نکالی ہو اور پھر ضرورت پڑ گئے اچانک تو اس میں سے کچھ پیسے لے لیے تو کیا اب دوبارہ اس رقم میں وہ رقم جو اٹھائی تھی دوبارہ سے شامل کرنا ضروری ہے اگر اور اگر شامل نہیں کی تو کیا گناہ ہوگا نہیں صدقہ جب تک غریب کے ہاتھ میں نہیں چلا جاتا وہ مکمل نہیں ہوتا اگر آپ نے دروز میں الگ سے رکھ دی ہے تو وہ آپ ہی کے پیسے ہیں اس پہ ثواب آپ کو ضرور ملے گا کہ آپ نے اچھی نیت کر لی تو آپ کو ضرورت پڑ گئی آپ آپس لے سکتے ہیں کوئی حرج نیت سے چھیک ہے بہت بہت شکریہ جی زوجہ قبال صاحبہ دوبارہ سے پوچھتی ہیں کیا بخاری شریف سے یہ ثابت ہے کہ اونٹ کے دودھ اور پشاب پینے سے کسی بیماری سے شفا ہوگی کیونکہ کسی نے بتایا ہے کہ کینسل کا علاج اس طرح سے کیا جا سکتا ہے تو کیا یہ جائز ہوگا وہ قبیلے کی شاید صحیح ہے بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات روایت ہے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اورانیین قبیلہ تھا ان کو پیٹ کی بیماری ہو گئی تھی تو آپ نے ان کو اونٹ کا پشاب پینے کا حکم دیا اشربو من البانیہ وہ ابو والیہ ایسے الفاظ ہیں کہ اس کا دودھ بھی پیو اور پشاب بھی پیو تو اس حدیث کی بیس پر بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ اونٹ کا پشاب کی اسلام میں اجازت ہے لیکن اگر ہم دلائل میں غور کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام نے کبھی بھی ہمیں نہیں ملتا کہ اونٹ کا پشاب کو حلال سمجھاؤ یا پاک سمجھاؤ یا اونٹے رہے ہوں کیونکہ کسی حدیث کی جب کوئی تشریح کی جاتی ہے تو دوسری حدیثوں کو بھی سامنے رکھا جاتا ہے اور صحابہ اکرام کے عمل کو بھی تو دوسری جتنی بھی احادیث ہیں ان میں پشاب سے بچنے کی بہت سخت تاقید ہے پشاب سے بچو اس لئے کہ اکثر عذابِ قبر پشاب کی وجہ سے ہوتا ہے یعنی پشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا حکوم ہے تو پینے کی اجازت کیسے ہوگی تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو نہ پینے کی اجازت دی اور نہ صحابہ اکرام میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اونٹ کے پشاب کو پیا کرتے تھے یا کچھ جائز سمجھا کرتے تھے بلکہ جیسے دوسرے پشاب سے بچتے ہیں اسی طرح اونٹ کے پشاب سے بھی بچا کرتے تھے اس وجہ سے کہ خاص طور پر علماء حنفیہ کے نزدیک جو اس حدیث کی صحیح تشریح ہے امام حنیفہ کے نزدیک وہ یہ ہے کہ یہ قبیلہ عورانیہین کے ساتھ خاص ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریہ وحی علم ہو گیا تھا کہ ان لوگوں کی بیماری جو ہے اس کی شفا صرف اونٹ کے پشاب میں ہی ہے صحیح تو اس بیس پر ہم بھی یہ فتوہ دیتے ہیں کہ اگر میڈیکل سائنس سے یہ پتہ چل جائے کہ اس آدمی کی بیماری کا علاج اونٹ کے پشاب کے علاوہ کسی بھی چیز میں نہیں ہے کوئی مستند ڈاکٹر یہ کہہ دے تو اس شخص کے لیے پھر ضرورت کے وقت اونٹ کے پشاب اس کے لیے حلال ہوگا بطور علاج کے لیکن عام طور پر وہ جیسے خبائص حرام ہیں قرآن نے کہا ہے کہ جتنی بھی ناپاک چیزیں خبائص ہیں وہ سب حرام ہیں تو اونٹ کا پشاب بھی اسی طرح ناجائز اور حرامی ہے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ حبیوہ صاحب صاحبہ ابترباد سے پوچھتی ہیں کیا قنوط نازلہ حدیث سے ثابت ہے اگر ثابت ہے تو کہاں سے لے کر کہاں تک ثابت ہے کیونکہ عام کتابوں میں جو قنوط نازلہ کی دعا ہے اس کے آخر میں تو کفار کے لیے بہت شدید ترین بددعائیں ہیں دیکھیں جو عام طور پر کتابوں میں قنوط نازلہ لکھی ہوتی وہی روایات سے ثابت ہے اور حدیث سے ثابت ہے اللہمہ دینا فی من حدیت سے وہ شروع ہوتی ہے اور پھر آپ نے رعل زکوان قبیلے کا نام لے کے ان خلاف بددعائی کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ ان کو فارخاص مخصوص کافروں کے بارے میں جنہوں نے بہت زیادہ ستایا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کے صحابہ کرام کو قتل کر دیا تھا بڑی تعداد میں ایک مہینہ ان کا نام لے کے آپ نے بددعائی کی ہے فجر کی نماز میں لیکن پھر قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی لَيْسَلَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْئُنْ أَوْ يَطُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ کہ چونکہ ان میں قبیلوں میں بہت سے لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے علم میں تھا کہ یہ مستقبل میں مسلمان ہو جائیں گے فیوچر میں یہ اسلام خبول کر لیں گے تو اس لئے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کے خلاف بددعا نہ کریں کیونکہ ان میں این ممکن ہے کہ اللہ بہت سو کی توبہ کی توفیق بھی دے اور پھر اللہ خود بھی انتقام لے سکتا ان سے تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ وہ بددعا کے بعد بددعا بند کر دی اور وہ ہر کافر کی نہیں تھی وہ مخصوص قسم کے قبائل تھے تو اسی وجہ سے آج بھی امام شافی رحمہ اللہ تعالی تو اس طرف گئے ہیں کہ فجر میں ہمیشہ قنوط نازلہ پڑی جائے گی اسی حدیث کی بیس پر لیکن امام حنیفہ کی رائے اس بارے میں یہ ہے کہ چونکہ ایک مہینے بعد بند کر دی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہم بھی یعنی فجر میں مستقل معمول نہیں ہوگا اگر کہیں کسی علاقے میں مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے مخصوص قسم کے کافروں کی طرف سے تو پھر ان کے لیے ایک مہینے تک یا دس پندرہ دن تک اس کی گنجائش ہے بلکہ سنت ہے کہ فجر کی نماز میں خاص وہ ظالم جو بہت زیادہ مسلمانوں پر کہیں بے ظلم کر رہے ہیں تو ان کے خلاف بدعا کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ جزاک اللہ جی نمرہ لودی صاحبہ کا سوال ہے کراچی سے میں اس سوال تو پوری طرح سے پروگرام میں میں اس کی تعبیر ہے اس کو ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھتا ہوں بیسیکل ان کا سوال یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے خواب میں ان کی زیارت کی اور شکل کسی اور کی نظر آئی تو کیا یہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی زیارت کی ہے کیونکہ حدیث میں تو آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی حلیہ میں شیطان نہیں آتا دیکھیں یہ جو آتا ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا اس حدیث کے دو مطلب بیان کی ہیں علماء نے ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب آپ کو خواب میں نبی آئے تو وہی سو فیصد نبی ہی ہیں نبی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا دوسرا مطلب اس حدیث کا علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کے جو الفاظ ہیں کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا اس کا مطلب ہے کہ جو صورت نبی کی صیرت کی کتاب میں منقول ہے اس صورت پر اگر آپ نے دیکھا ہے جو صیرت سے ثابت ہے پھر تو نبی کی زیارت ہے اگر اس کے علاوہ کوئی اور صورت ہے تو پھر وہ اس کا وارنٹی نہیں ہے کہ وہ نبی ہی ہے کیونکہ شیطان نبی کی صورت اختیار نہیں کر سکتا کوئی اور صورت شیطان کوئی بھی چیز اختیار کر سکتا ہے کسی بھی شکل میں آ سکتا ہے تو اگر ہم پہلا قول لیتے ہیں کہ نہیں ہر صورت میں نبی ہی کو دیکھا چاہے کسی بھی صورت میں آئے تو پھر علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت صحیح نظر نہیں آ رہی یعنی ایسی شکل میں نظر آ رہی ہے جو سیرہ سے ثابت نہیں تو یہ پھر آپ کے اپنے عامال کا اثر ہے جو خواب میں آپ کو پوری طور پر نبی کی صورت واضح نظر نہیں آ رہا ہے پھر اپنے عامال کی توبہ کی اور اسلح کی کوشش کرنی چاہیے لیکن بہرحال یہ بات خوب سمجھ لینے چاہیے کہ خواب حجت نہیں ہے یعنی نبی اگر خواب میں آکے کسی کو کہیں کہ یہ کرو یا یہ نہیں کرو اور ہمارے پاس قرآن و سنت میں اس کے خلاف ہو تو جو نبی نے جاکتی حالت میں ہمیں بتایا ہے قرآن وہ حجت ہے جو خواب پھر اس کے مقابلے میں حجت نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ جزاک اللہ جی اور اگر جو سوال آپ نے پوچھا ہے نمرہ لہودی صاحبہ اگر وہ سوال آپ اس کے مطالعے کوئی آپ کو کنفیوجن ہے کوئی خیالات ہیں تو آپ اس سوال پرسنل میں ڈسکس کر سکتی ہیں مفتین اکرام سے تو بارال پروگرام کا کانٹنٹ اس کی اجازت ہمیں نہیں دیتا ہے بہت ہی جسارت ہوگی شاید ایک ایسے عظیم نام کو ایک ایسے گھٹیا نام کے ساتھ جوڑنا بارال اللہ رب العزت ہم سب کامیوں ناصر اور آج کے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے کل آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ